نمشکار بہت بہت ہاردک سواگت ویب اندن کرتا ہوں آپ سبھی درشکوں کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہیں سوست ہیں اپنا ڈیر سارا دیان رکھئے کیونکہ بہت سارے لوگوں پہ شنی کی ساڑھے ساتھی کا پرباب آ گیا کچھ پہ ڈھہیا کا پرباب آ گیا اور گوچری ایستیتی کچھ کی بہت اچھی چل رہی ہے تو کچھ کی بہت خراب چل رہی ہے اس لئے دوستوں ہمیں ہر سمیں الارٹ تو رہنا ہی پڑتا ہے بینا الارٹ ہوئے کام نہیں چل سکتا کہتے ہیں نا سابدھانی تھوڑی سی بھی ہٹی اور کیا ہو گیا درگٹنا گھٹی تو یہ کونسپٹ ہمارے ہمیشہ مائنڈ میں ہمیں رکھنا چاہیے جو بھی کام کرو پوری مانداری سے کرو محنت سے کرو اور اس میں اپنا ہنڈر پرسنٹ دو اور فل بھگوان کے اوپر چھوڑ دو کہ اے ایشور اب آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کا فل دینا فل کو لگانا کرم سب سے زیادہ ضروری ہے کئی وار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لٹویڑوں کے چنگل میں فرز جانے پہ جھوٹی شپت کھانے سے چھٹکارہ پراب کر لیتے ہیں اور وہاں جھوٹ بولنا ہی ٹھیک ہے ایسے میں اسے ہی ستے سمجھنا چاہیے جھوٹ آپ کسی کے ہتھ کے لیے بول رہے ہو جھوٹ آپ اس چیز کے لیے بول رہے ہو جس سے سامنے والے کو شتی نہ پہنچے تو ایسے جھوٹ کو یہ آپ ستے مان لو آپ کسی کو آگہات پہنچانے کے لیے آپ آدتاً جھوٹ بول رہے ہو آپ کی نیچر میں وہ چیز آ چکا ہے آپ وہ جھوٹ بول رہے ہو جس سے کسی کو شارعک مانسک آرثی کھانی پہنچ سکتی ہے تو ایسا جھوٹ بولنے سے آپ کو بچنا چاہیے مطروں صرف دو ہی بیچاردارہ کام کرتی ہیں اس دنیا میں ایک اچھی اور ایک بری پوزیٹیو اینرڈی اور نیگٹیو اینرڈی اب آپ کو کون سی گرہن کرنی ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ڈیلی میرے آپ کو بتانے سے کام نہیں چلے گا آج کی یہ ویڈیو پون روپ سے سمرپیت ہے سبھی دھنور آشی کے جاتکوں کے لیے اب ہم بہت نزدیک پہنچنے والے ہیں دس لاکھ سبسکرائبر کے نزدیک ہمارے فیس بک سے یوٹیوب سے جڑیے ہمارے کو جل جل ون ملین تک پہنچائیے اور اگر ہماری بات اچھی لگتی ہے تو اور لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کریے تاکہ ہو سکتا آپ کے مادہم سے کسی اور کا ادھار ہو جائے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں دنانگ چار مارچ اور پانچ چار یہ مارچ کو لدھیانہ میں اور پانچ مارچ کو چندگڑ میں ہوں اور پچیس فروری سے دو مارچ تک میں ممبئی میں ایویلیبل رہوں گا آپ مجھے کنڑی بنوانے دکھانے پوجہ پاٹھ ہتنوکلے سمپر کر سکتے ہیں اور سبھی دھنو راشی کے درشو کو نوٹ کر لیجئے کاغج اور پین لے کر کے کہ کون سی وہ دس مہتپون تاریخیں ہیں جو ورش دو ازار تئیس میں آپ کے جیون کو ایک نئی دشا اور دشا دینے کا کارے کر سکتی ہے تو شروعات کرتے ہیں اس لئے آپ کا لکھنا بہت جروری ہے اور یہاں دس نہیں ہو سکتا ہے زیادہ بات ہو جائے تو سب سے پہلے نمبر پر آپ سے بات کروں گا میں سات فروری سے وشیش روب سے بدھ گرہ کا وشیش فل آپ کے لیے رہے گا کیونکہ مکہ راشی میں ان کا گوچر ہو جائے گا پیسے پہ چلے جائیں گے اور آپ کے کیریئر کو لے کر کے تو سات فروری پہلی ڈیٹ پہلا پوائنٹ جو آپ کے کیریئر کے لیے اچھا ہے دام پتے جیون کے لیے اچھا ہے دوسری ڈیٹ بھی بدھ سے ہی تعلقات رکھتی ہے ستائیس فروری دو ہجار تئیس آپ کے بدھ کمب راشی میں چلے جائیں گے اور ان کا کمب راشی میں جانا آپ کے لیے اچھا ہے ان کا کمب میں جانا آپ کے ویل پاور کے لیے آپ کے سہاس پراکرم کے لیے اچھا ہے مطر سگے سمبندیوں کے لیے اچھا ہے کارے کے سدھی کے لیے اچھا ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تیسری جو ڈیٹ رہے گی وہ بہت most important اس لیے اس پر very important کا نوٹ آپ ڈال سکتے ہیں دنانک 21 اپریل 2023 تک آپ کی سویم راشی کے سوامی ہنس مہاپروش راجیوگ بنا کر کے آپ کے چتھرت بھاو پر بیٹھے ہیں اور اس گھر میں ان کے بیٹھنے سے آپ کو کیریئر سکھ سادن سکھ سمرددی نوکری ملنا ان سبھی چیزوں کے افسر پرابت ہو رہے ہیں چوتھے نمبر پر جو ڈیٹ رہے گی وہ بھی بہت زیادہ important اور نرنائک ہیں اس لیے اس پر آپ very important کا نوٹ ضرور دال دیجئے دیم گروہ رسپتی 22 اپریل کو میس راشی میں چلے جائیں گے آپ کے بھاگگے کو دیکھیں گے لاب کو دیکھیں گے آپ کے مان سمبان کو دیکھیں گے اور پنچم بھا میں اکسمات دھن دینے والے گھر میں یہ رہیں گے اس کا مطلب یہ تیسرا پوائنٹ اور جو چوتھا پوائنٹ یہ جو دو ڈیٹ میں نے بتائی ہیں یہ بہت مہتپور ہے پانچوے نمبر پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا دنانگ پندرہ فروری سے اور بارہ مارس تک یہ ڈیٹ آپ کے لئے ایتی حاسق ہوگی اس لئے اس پر ایمپورٹن نوٹ دال دو اس بیچ میں شکر دیو اس تاریخوں میں اچھ کے ہو کر کے سویر آشی کے گروہ کے ساتھ پنچم بھا میں رہیں گے اور سبتم درشتی ان کی سویم کیریئر کے گھر پر آئے گی کیریئر کے لئے لاہ کے لئے بہت ہی اچھا ہو جائے گا ویدیشوں سے سمبندیت کاریو کرے بہت اچھا ہو جائے گا جن جاتکوں کے کام فسے ہوئے ہیں نہیں بن پا رہے پراپر طریقے سے ان سبھی لوگوں کو وشے سفلتا پرابت ہوگی ایسا آپ کی کنڈری کہتی ہے اس کے بعد نیکس نمبر پر سکھت پوائنٹ رہے گا اور وہ ہے پندرہ مارس دو ازار تیس ویری امپورٹنڈ نوٹ اس لئے دلوارا ہوں کیونکہ سورے دیو اچھ کے ہو کر کے سورے دیو مین ناشی میں رہیں گے سکھ سادن کے گھر میں رہیں گے اور بھاگے کو لے کر کے رہیں گے اس لئے یہ سمیں بھی بہت انوکول رہنے والا ہے اس میں آپ جاوز سے سمبندیت بھاگے سے سمبندیت کوئی رسک لے سکتے ہیں ساتوے نمبر پر آپ سے جو بات کروں گا وہ بھی سورے سے ہی سمبندیت ڈیٹ ہے اور کافی مہتپون ہے دنانگ چودہ اپریل سے پندرہ مئی تک سورے دیو میش راشی میں ہو چکے ہو کر کہ آپ کے پنچم بھاپ پہ گوچر کریں گے اور وہے بھی بھاگیش ہو کر بھاگیش سورے ترکون میں پنچم بھاپ میں اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے یہ جو پوائنٹ میں نے بولا ہے سکس پوائنٹ اور سیونت پوائنٹ جو سورے سے ہی سمبندیت ہے ان دونوں پر وشیش دھیان آپ کو رکھنا ہوگا ان تاریکوں میں آپ وشیش کارے کر سکتے ہیں آٹھوے نمبر پر میں آپ سے بات کروں گا بارہ مارس دوہزار تیس منگل مِتھون میں آ جائیں گے سپتم بھاپ پر آ جائیں گے آپ کی بدھی انتی کو لے کے ایجوکیشن کو لے کے آ جائیں گے اور سپتم درشتی سے آپ ہی کی دھنو راشی کو دیکھیں گے اسٹم درشتی ان کی اچھ کی دھن کے گھر میں جائے گی تو یعنی کہ اچھ گوٹی کا دھن لاب ہونے کا ایک سندر یوگ بنے گا اس لئے آٹھوے نمبر بھی مہتپون ہے نوے نمبر پر جو میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے پندرہ جون سے لے کر اور سترہ جولائی تک اس دوران سور دیو مِتھون راشی میں سپتم باپ پر گوچر کریں گے بھاگے کو لے کے اور آپ کی راشی دھنو کو سپتم درشتی سے دیکھیں گے بھاگے کے لیے اور مان سمبان کے لیے بہت اچھا سمیں رہے گا دسوے پوائنٹ میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا منگل گرہ جو کہ گروہ کے مطر ہیں آپ کی راشی کے سوامی کے مطر ہیں اور یہ منگل تیس جون سے اٹھارہ آگست تک سنگھ راشی میں ترکون میں بھاگے کے گھر میں رہے گا منگل اور وہ ہے بھی پنچم کا سوامی ہو کے تو وشیس سفلتہ ایجوکیشن میں ملے گی ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ ملے گی اور بھاگے کا پوش آپ کو اچھا پرابت ہوگا اس لئے دسوے پوائنٹ پر موسٹ امپورٹنٹ آپ لکھ سکتے ہیں گیارہ نمبر اس لئے مہت اپون ہے کیونکہ بودھ سے سنبند رکھتا ہے اور چوبیس جون سے اور آٹھ جولائی تک بودھ گرہ میتھون راشی میں رہیں گے ایک بھدر نام کا مہاپروش راجیوک بنا کر کے رہیں گے اس ٹائم پیرڈ میں آپ کو وشے سے سفلتہ ملے گی یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور وہ بھی جوب سے سنبندت آجی بھی کا سنبندت اور میں یہ بھی آپ کو دعویٰ دے رہا ہوں کہ یہ ویڈیو ایسی ویڈیو اتنی گہرائی والی ویڈیو اگر آپ کو یوٹیوب پر مل جائے تو آپ مجھے بتانا آپ جو بولو گے مجھے سوکار ہوگا پر ویڈیو کی ریلیزنگ ڈیٹ دونوں جرور دیکھ لینا میری بھی کیونکہ کوپی پیسٹ آپ کو جرور مل جائے گا میرا کانٹینٹ سب سے زیادہ یوٹیوب پر کوپی ہوتا ہے فیس بک پر کوپی ہوتا ہے تو اگر میرا پہلے ہے تو سمجھ لینا کہ یہ گروہ جی نے بنای ہوئی ہے پہلے سے نیکس نمبر پر آپ سے بات کروں گا باروے پوائنٹ کی سمیں رہے گا پندرہ جولائی سے ایک اکٹوبر تک بدھ گرہ سنگھ راشی میں رہیں گے بھاگی اسثان میں رہیں گے بہت اچھا سمیں ہے یہ بھی آپ کے لئے لابدائک رہے گا اور تیروے نمبر پر تھارٹین نمبر پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا ایک اکٹوبر سے اٹھارہ اکٹوبر اس پہ ضرور آپ موسٹ امپورٹنٹ ڈیٹ ڈال سکتے ہیں مینشن کر سکتے ہیں کیونکہ کنیا راشی میں بدھ گرہ کا گوچر ہو جائے گا دام پتے جیون کو لے کے ہو جائے گا اور کرم بھاپر ایک بھدر نام کا مہاپرش راجوک بنے گا اس لئے یہ اٹھارہ دن جو تیروی ڈیٹ میں نے آپ کو بھی بتائی ہے پوائنٹ اس میں بہت نرنائک رہے گی فورٹین نمبر پر آپ سے بات کروں گا سترہ اغسط سے سترہ ستمبر اس دوران سورے دیو سنگھ راشی میں بھاگیستان پر اپنے ہی گھر میں رہیں گے تو آپ کو کوئی اوچھا پد مل جائے گا بڑے پد پر آپ آسی نہ جاؤ گے بڑی نوکری کا افل لیٹر مل جائے گا یعنی کی جو بھی کچھ ہوگا ایک بڑے استرکہ ہوگا کارے صدی کا سندر یوگ بنے گا پندرہ نمبر پر آپ سے پوائنٹ پر بات کرنا چاہوں گا سترہ ستمبر سے سترہ اکٹوبر اس دوران کنیا میں سورے چلے جائیں گے اور اپنی راشی سے سنگھ راشی سے نیکسٹ ہو جائیں گے تو دھن کے لیے یہ سمیں آپ کے لیے کافی زیادہ لابدائک مجھے دکھائی دیتا ہے سولہ نمبر پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا اٹھارہ اگست سے اور تین اکٹوبر تک منگل کنیا میں رہیں گے تو آپ کی جاب کے لیے اچھے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا وشیش تناب جام میں نہیں ہونے دیں گے سترہ نمبر پر موسٹ امپورٹنٹ بات کروں گا کیونکہ سولہ دسمبر دو ہزار تئیس کو سورہ دھنو میں آ جائیں گے سیم آپ کی راشی میں بیٹھیں گے بھاگے کو لے کے بیٹھیں گے یہ سمیں بہت اچھا ہوگا ایئر اینڈ کا سمیں ہوگا آخری مہینہ ہوگا بہت اچھے پندرہ دن یہ جانے والے ہیں سولہ دسمبر سے اٹھارہ نمبر پر آپ سے بات کروں گا یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ کی منگل ستہائیس دسمبر کو یعنی کہ آخری کے پانچ دنوں میں منگل دھنو راشی میں رہیں گے اور منگل کا دھنو میں رہنا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ لاپرد ہوتا ہے کیونکہ پیسے پہ بیٹھیں گے اور آخری انیس نمبر پر آپ سے بات کروں گا ستائیس تاریخ اور وشیش روپ سے ایئر اینڈ تک یعنی کہ ستائیس نومبر دو جار تئیس سے ایئر اینڈ تک بدھ آپ کے لئے رہیں گے دھنو راشی میں یعنی کہ آپ ہی کے گھر میں رہیں گے تو یہ بھی سمیں آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا دوستو یہ ہیں وہ تاریخ جو آپ کے لئے کافی لاپ دائک ہیں اگر آپ کنلی بنوانا دکھوانا پوجہ پاٹ یا رت لینا چاہتے ہیں تو مجھے سمپر کر سکتے ہیں ایک بار پنہ اپستیت ہوں گا نمشکار